تین کال کتھا کاشینات سنگھ اکال یہ واقعہ ددھی تحصیل کے ایک پریوار کا ہے پچھلے روز چار دنوں سے غائب مرد پن پنایا ہوا گھر آتا ہے اور دروازے سے آواز دیتا ہے اندر سے پیر غسیٹتی ہوئی اس کی عورت نکلتی ہے مرد اپنی دھوتی کے مریسے سے دس روپے کا ایک مڑا تڑا نوٹ نکالتا ہے اور عورت کے ہاتھ پر رکھ کر بولتا ہے کہ وہ جب شام کو لوٹے تو اسے کھانا ملنا چاہیے عورت چنتے تھو کر پوچھتی ہے اناج کہاں ہے جہنم میں مرد ڈپٹ کر کہتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے عورت نوٹ کو گوھر سے دیکھتی ہے اور جتن سے تاکھ پر رکھ دیتی ہے وہ اپنے چار سال کے لڑکے کو جو کھیلتے کھیلتے سو گیا ہے جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم گھر دیکھو میں ابھی آ رہی ہوں لڑکا آنکھ ملتا ہے اور وہ اسے لوٹ کر اپنے ساتھ بازار لے چلنے کا لالچ دیتی ہے لڑکا چپچاپ اپنی ماں کو دیکھتا رہتا ہے عورت کٹ کٹائے برتنوں کو اٹھاتی ہے اور ملنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے وہ چٹ پٹ برتن مل کر گھر آتی ہے اور چوکھٹ پر پہنچ کر دنگ رہ جاتی ہے نیچے زمین پر نوٹ کے ٹکڑے پڑے ہیں وہ برتن پھینک کر تاخ کے پاس جاتی ہے نوٹ ندارت لڑکا کھٹیا کے پاس جس کا تس لیٹا ہے وہ غصے میں ہے اور مو پھولائے ہے وہ لڑکے کو کھینچ کر مارنا شروع کرتی ہے اور تھک جاتی ہے تو رونے لگتی ہے شام کو مرد آتا ہے اور چوک میں پیڑے پر بیٹھ جاتا ہے وہ عورت کو آواز دیتا ہے کہ ترند کھانا دو عورت آنگن میں بیٹھے بیٹھے بتاتی ہے کہ جب وہ برتن ملنے گئی تھی لڑکے نے نوٹ پھار دیا مرد اپنی سوکھی جانگ پر ایک مکہ مارتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے لپک کر چولے کے پاس سے ہنسوہ اٹھاتا ہے اور آنگن میں کھڑا ہو کر چلاتا ہے اگر کوئی میرے پاس آیا تو میں اسے کچھا چبا جاؤں گا اس کا مو اپنی عورت کی اور ہے عورت بنا اسے دیکھے سنے بیٹھی رہتی ہے مرد جھپٹا مار کر لڑکے کو اٹھاتا ہے اور اس پر چڑ بیٹھتا ہے پھر وہ ہنسوہ کو جھنڈے کی طرح تان کر عورت کو للکارتا ہے کچھا کھا جاؤں گا عورت اس کی اور کتہ ہی نہیں دیکھتی مرد لڑکے کے گلے پر ہنسوہ دباتا ہے اور غصے میں کانکتا ہے سالے تجھے حلال کر کے چھوڑوں گا کہہ کر اپنے ہونٹ بھیچ لیتا ہے لڑکا جو بنا چیخے چلائے روئے اس کے گھٹنوں کے بیچ دبا ہے کسی طرح سانس لیتا ہے اوہ ایسے نہیں دھیرے دھیرے اور پولیس دوسری صبح نیمہ نسار مرد کے ساتھ اپنا فرض پورا کرتی ہے پانی پولیس کو خبر دی جاتی ہے کہ سات دنوں سے بھوکھا نٹوہر کوئے میں کود گیا ہے اور باہر نہیں آ رہا اس میں پریشانی کیا ہے پولیس پوچھتی ہے حضور وہ مرنا چاہتا ہے ہاں ہاں تو اگر وہ یہی چاہتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں پولیس پھر کہتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ وہ اس کے مر جانے کے بعد ہی کچھ کر سکتے ہیں اس کے پہلے نہیں اس کے لیے انہیں فائر بریگیڈ کے دفتر کو خبر کرنی چاہیے خبر کرنے والے چنتیں تھوڑتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں صاحب وہ کوئے میں مر گیا تو ہم پانی کہاں سے پییں گے ان میں سے ایک آدمی ہمت کے ساتھ کہتا ہے کیوں صاحب ایک ہی کواں ہے وہ سنکوچ کے ساتھ دھیرے سے کہتا ہے دوسرا آدمی بات اور ساف کرتا ہے اس کوئے کو چھوڑ پانی کے لیے ہمیں تین کوس دور دوسرے گاؤں جانا پڑے گا صاحب کافی سوچ وچار کے بعد دو سپاہی کوئے پر آتے ہیں وہ جھاک کر دیکھتے ہیں کہ پانی بہت نیچے چلا گیا ہے اور وہاں اندھیرہ دکھائی پڑ رہا ہے پانی کی سطح کے اوپر ایک کنارے برو پکڑے ہوئے نٹھوہر بیٹھا ہے ننگا اور کالا سپاہی ہولی کا مزہ کرکرہ کرنے کے لیے اسے گالیاں دیتے ہیں اور دور لانے کے لیے کہتے ہیں دور لائی جاتی ہے اور کونے میں ڈھیل دی جاتی ہے سپاہی الگ الگ اور ایک ساتھ چلا کر نٹھوہر سے رسی پکڑنے کے لیے کہتے ہیں رسی نٹھوہر کے سامنے ہلتی رہتی ہے پر وہ چپچاب بیٹھا رہتا ہے سپاہی اسے ڈانٹتے ہیں باہر آنا ہو تو دور پکڑو کافی ہو ہلہ کے بعد نٹھوہر اپنی آنکھیں دور کے سہارے اوپر کرتا ہے اور پھر سر جھکا لیتا ہے وہ دور کیوں نہیں پکڑ رہا ہے ایک سپاہی بستی والوں سے پوچھتا ہے بستی والے اسے بتاتے ہیں کہ وہ دور پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے ارادے سے اندر گیا ہے وہ بھوک سے تنگ آ چکا ہے سپاہی مسکری کرتے ہیں کہ کیا وہ اس نٹھوہر کے لیے روٹی لے جائیں یا پھر روٹی ہو جائیں سپاہیوں میں اسے ایک پھر چل لاتا ہے کہ اگر وہ مرنے پر ہی آ گیا ہو تو اسے کوئی روک نہیں سکتا لیکن وہ کم از کم آج نہیں مر سکتا آج ہو لی ہے اور یہ غلط ہے ہاں وہ کسی دوسرے دن مر سکتا ہے جب ہم نہ رہیں دوسرا سپاہی بولتا ہے جواب میں نٹھوہر کے ہوت ہلتے معلوم ہوتے ہیں لیکن آواز نہیں سنائی پڑتی کیا بولتا ہے ایک سپاہی نے پوچھا موچ اڑا رہا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں وہ گالیاں دے رہا ہوگا بڑا غصیل ہے دوسری طرف سے اندر جھاگتا ہوا ایک آدمی کہتا ہے گالیاں کھینچ لو تم سب کھینچ لو ڈورے اور سالے کو مر جانے دو باہر ڈور پکڑے ہوئے بستی والوں پر ایک سپاہی چیخ پڑتا ہے بستی والوں پر اور اس کی چیخ کا کوئی اثر نہیں پڑتا جانے دو گالی ہی دے رہا ہے گاہ تو نہیں رہا اس کا ساتھی پھر مسکری کرتا ہے اور ہی ہی کر کے ہسنے لگتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے باہر آنے دو سپاہی خود کو شانت کرتا ہے ڈور اوپر کھینچ لی جاتی ہے اور اسے باہر نکالنے کے لیے ترہ ترہ کے سجھاو آنے لگتے ہیں تائپ آیا جاتا ہے کہ وہ بھوکھا ہے اور روٹیاں دیکھ کر ہی اوپر آئے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روٹیاں کہاں سے آئیں اگر روٹیاں ہوتی تو وہ کونے میں کیوں بیٹھتا پھر بات اس پر بھی آتی ہے کہ اسے یہیں سے چارہ دکھایا جائے ملائم اور نرم پتیاں کیوں بے تم سب اسے پاڑا سمجھتے ہو ناراض سپاہی پوچھتا ہے اور اپنا تھل تھل شریر ہسی سے دلکانے لگتا ہے انت میں تیہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نکٹ کے بازار میں چلا جائے اور وہاں سے کچھ بھی لے آئے گھنٹے بھر باد پاو بھر سپتو آتا ہے سپاہی پوری بدھی کے ساتھ ایک گگرے میں سپتو کھول کر نٹھوڑے کے آگے ڈھیل دیتے ہیں وہ گگرے کو ہاتھوں میں لے کر ہلاتا ہے اس میں جھانکتا ہے اس کو سونگتا ہے اور پھر ایک سانس میں پی جاتا ہے کھالی گگرہ پھر جھولنے لگتا ہے اور اوپر سے ہنسی کی آوازیں آتی ہیں اچھا بنایا اس نے ایک سپاہی کہتا ہے اب تو وہ اور بھی باہر نہیں آئے گا بستی کا ایک آدمی اداس ہو کر کہتا ہے ہاں ہاں رکو گھبراو نہیں تھل تھل سپاہی اندر چھانکتا ہوا ہاتھ اٹھا کر چلاتا ہے دوسرے بھی چھانکتے ہیں نٹھوہر نے گگرہ چھٹکا کر پانی میں پھیک دیا ہے اور پھندہ اپنے گلے میں ڈال دیا ہے اس نے پھندہ پکڑ لیا ہے پہلا سپاہی چلاتا ہے کھینچو میں کہتا ہوں کھینچو سالے کو دوسرا چیختا ہے اور نٹھوہر کھینچ لیا جاتا ہے اس کی انگلیاں پھندے پر کس گئی ہے جیب اور آنکھیں باہر نکل آئی ہیں اور ٹانگیں کسی مرے مینڈک کسی طرح تن گئی ہیں سپاہیوں کو کرتب دکھانے کا ذریعہ ملتا ہے اور بستی والوں کو پانی پردرشنی خبر پھیلی ہے کہ اس علاقے میں اکال دیکھنے پردھان منتری آ رہی ہیں سرگرمی بڑھتی ہے جنگل کے بیچ سے نمونے کے طور پر پچاس کنگال جھٹائے جاتے ہیں اور پندرہ دن تک کیمپ میں رکھ کر انہیں اس موقع کے لیے تیار کیا جاتا ہے سواغت کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں فاتک بنائے جاتے ہیں تورن اور بندن وار سجائے جاتے ہیں سواغتم اور شبہ گمنم لٹکائے جاتے ہیں جائہند کے لیے دو نیتاؤں میں متبھید ہو جاتا ہے اس لیے یہ نہیں لٹکایا جاتا گاڑیاں ادھر سے ادھر دوڑتی ہیں اور ادھر سے ادھر پولیس آتی ہے پترکار آتے ہیں نیتا ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ان کی آواز ہے جو پردھان منتری کو یہاں گسیت لائی ہے اس طرح اگلے چناؤں میں ان کے ویجے کی بھومکہ بنتی ہے دوسرے کشیتروں سے آئے نیتاؤں کو کوفت ہوتی ہے کہ ان کا کشیتر اکال سے کیوں ونچت رہ گیا اس بیچ اکال بھی زور پکڑ لیتا ہے پیڑوں سے بیل مہوے کروندیں کنرو سب کے بور ساف ہو چکتے ہیں اب پیڑ ننگے ہونے لگتے ہیں ان کی پتیاں بھرسک نرم اور ملائم اٹھا لی جا رہی ہیں اور کھائی جا رہی ہیں یہ سب تب تک چل رہا ہے جب تک آگے ہے این وقت پر پردھان منتری آتی ہے وہ دس روپے کی ساڑی میں سو ورگ میل کی یاترہ کرتی ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں اتنی لمبی یاترہ لوگوں کو سکتے میں ڈال دیتی ہے پردھان منتری خوش رہتی ہے کیونکہ لوگ بھوکے ہیں پھر بھی انہیں دیکھنے کے لیے سڑکوں پر دھوپ میں کھڑے ہیں جنتہ پردھان منتری کے پرتی اپنے پورے وشواس اور ونے کے ساتھ اکال میں مر رہی ہے انت میں پردھان منتری کا دس منٹ کا کارکرم ہوتا ہے راملیلا میدان میں کوئی تیاری نہیں ہے کیونکہ باہر سے لائے جانے والے پھل گجرے کے لے گاچ کنگالوں کے بیچ سرکشت نہیں رہ سکتے اور ایسے میں یہ کارکرم جب اس مون کارکرم کے بعد پرسند چہرے کے ساتھ پردھان منتری ویدہ لیتی ہیں نارے لگتے ہیں جے جے کار ہوتا ہے اور دوسرے شہر کے سب سے بڑے ہوتل میں پردھان منتری پترکاروں کے بیچ وقت تب ویدیتی ہے کہ ہم دھڑتا نشچے اور اپنے بلبوتے پر ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں افسر خوش ہوتے ہیں کہ دورہ بینا کسی درگھٹنا کے سمپن ہوا بیڑ پہلی بار اپنے جیون میں پردھان منتری کا درشن پا کر چھٹ جاتی ہے اور وہ 47 کنگال گھاس اور ماتھوں کی آڑی کھانے کے لیے جنگل کی اور ہاک دیے جاتے ہیں